کیا آپ کو پتا ہے ایک ایسا مرگا بھی ہے جو اربو روپے کا وارس ہے جیہا بھائی مرگے کے مالک نے اپنی اربو کی سمپتی مرگے کے نام کر دی اور کیا آپ کو پتا ہے ایک ایسا کتہ بھی ہے جس کو اورجینل کتے کے ڈی ای نی سے کلون کروا کر بنایا گیا تھا اور ایک ایسا کتہ جو تائگرز کے جھنڈ سے ٹگرانے کی ہمت رکھتا ہو جب آپ ان کے دام اور فیکٹس جانو گے تو آپ کے گھوش اڑ جائیں گے فیکٹ نمبر 5 آج کے سمیہ میں اگر آپ کو کوئی بولے کہ ایک دن میں آپ کو اسی کلومیٹر پیدا چلنا ہے تو ایسا سن کر آپ کی برتی گول ہو جائے گی اگر آپ سوچ رہے ہو کہ ہاں میں چل سکتا ہوں تو آپ کا سوچنہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے لیکن دوستو سچائی تو اے ہے کہ یہ صرف آپ کا موٹیویشن لیول ہے نہ کی ریالٹی اگر میں اپنی بات کروں تو میں اسی کلومیٹر نہیں چل سکتا لیکن میں آپ کو ایسے ڈوک سے جرور ملوا سکتا ہوں جو اسی کلومیٹر کا سپر ایک دن میں تیک کر سکتا ہے جی ہاں صحیح سنا آپ نے اس ڈوک کو سیپ ڈوک کہتے ہیں جو ایک دن میں اسی کلومیٹر چل سکتا ہے یہ کتے زیادہ تر بیٹن میں پائے جاتے ہیں جو دیکھنے میں ایک بیڑ کی طرح دکھائی جاتے ہیں جس کی قیمت اپروکس پندرہ ہجار ڈالر ہے یعنی بھارتی مدرہ میں دیکھے تو لگوک دس لاکھ پچاس جا روپے ہے فیکٹ نمبر فور یہ جانور دنیا کا پہلا کلوم کتا ہے جس کارن دنیا میں سب سے مہنگے میں سے ایک جانور بن گیا ہے فلوریڈا میں رہنے والے ایڈگر اور نینہ آرڈو کے پاس ایک بسپرسید کتا لینسلوٹ تھا لیکن کینسر کے کارن انہوں نے دویر آٹھ میں ہی کھو دیا اور پھر انہوں نے اس کے ڈی ای نے کو کلوم کرانے کا فیصلہ گیا اس طرح سے سر لینسلوٹ اینکر پیدا ہوئے اور سین فرانسکو میں بائیو کلا میلامی کا وزیتہ بھی بنا جس کی قیمت ایک لاکھ پچپن ہزار ڈالر ہے یعنی لگوک ایک کروڑ آٹھ لاکھ پچانس ہزار روپے ہے فیکٹ نمبر 3 یہاں ایک تبتی میشٹیو کتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا کتا بھی ہے جو کی سیر کی طرح لگتا ہے اس کتے کو وہی پالتا ہے جس کے بینج کا بیلنس اپار ہو ایک کتے سماز میں امیری کو دکھاتا ہے ان کے الگ الگ روپ پائے جاتے ہیں میرا مطلب الگ الگ رنک ہوتے ہیں جیسے بھورے کالے سفید اور لال ایک کتے گھر کے رکشہ کے گاڑ کے روپوں میں جانے جاتے ہیں جو میلوں اور میلوں میں رہنے والوں کی رکشہ کرتا ہے اس کی اصلی بات تو ہے کہ کتا مالک کے بچاب کے لیے بھاگو اور ان کے سمو کے ساتھ لڑنے کی چھمتا رکھتا ہے اس کتے کی قیمت پانچ لاکھ بیاسی ہزار ڈالر ہے یعنی بھارتی مدرہ میں لگوگ چار کروڑ سات لاکھ چالیس ہزار روپے ہے فیکٹ نمبر ٹو اس کا نام گرین منکی ہے نام سے بندہ لگتا ہے لیکن عجیب بات تو اے ایک گھوڑا ہے جو کی دنیا میں سب سے ادھی مہنگا اور کم پائے جانے والا خونسرت گھوڑا ہے جس کی قیمت لگوگ ایک کروڑ سات لاکھ ڈالر ہے یعنی ایک ارب بارہ کروڑ روپے ہے یعنی ایک امریکی دوڑ کا گھوڑا ہے جو کی بانکی کی روم میں جانے جاتا ہے سی این بی سی کی ریپورٹ کا انسوار پہلی بعد دوڑ میں وہے 9.8 سیکنڈ میں 12.8748 کلومیٹر تک بھاگا تھا لیکن اس کے بعد ایک درگڑنا میں اس کو چوٹ لگ گئی اور پھر وہے کبھی نہیں بھاگ سکا فیکٹ نمبر 1 آپ نے ارب پتی لوگوں کو بہت دیکھا ہوا لیکن کیا آپ نے کبھی کسی مرگے کو ارب پتی دیکھا ہے جو اربوں کا مالک ہے بریٹین میں ایک ارب پتی بجنسمن مائلز بلیک بیل تھے جنہوں نے اپنا پورا بیوسائی بیچ کر اپنی بصیت میں سے 1.5 کروڑ ڈالر لگوک 1.11 ارب روپے اپنے مرگے گیگو کے نام کر دی بیوسائی بیچنے کے خود سمع بعد مائلز کی موت ہو گئی تھی بیوسائی نے اپنے مرگے گیگو کے نام ایک بصیت اس لیے کی تھی تاکہ ان کے ملنے کے بعد ان کے مرگے کی اچھے سے دیکھوال ہو سکے فلال گیگو کے دیکھوال کرنے کے لیے ایک نئے مالک ہے اسے دنیا کا سب سے امیر مرگا بتایا جاتا ہے اس میں فیکٹ اے آئے کہ اگر گیگو کی موت ہو جاتی ہے تو اے سمپتک گیگو کے چوزوں کو مل جائے گی اب بگتہ آپ سے اگلی ویڈیو ملنے کا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمارے مسٹر فیکٹ ایم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھی بیل آئیکنوں پر کلک کر کے نوٹیفکیشن آن کرنا نہ بھولیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور اپنے دوستوں میں سیئر ضرور کریں ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر